بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو آج بہت زیادہ گرمی ہے تو سب سے پہلے جو نا وہ کلیننگ کی ہے تو کافی ساری چیزیں جو تھی وہ جلانی تھی تو پھر ان سب کو جلایا ہے تو اس کے بعد پھر آگے ہمیں ہسپیٹل میں یہاں پر ایک آپائیمنٹ اٹینڈ کرنی تھی تو یہاں پر جو آسکریم وین دیکھ رہے ہیں آپ پر بہت بڑا کیوں لگا ہوا تھا آسکریم لینے والوں کا کیونکہ ڈاکٹرز نرسز اور جو بھی سٹاف تھا سب آسکریم لے رہے تھے تو میں بھی ابھی آگئی ہوں ایک شاپس پر یہاں پر مجھے آسکریم لینی تھی کیونکہ بچے بھی آج گرمے کی وجہ سے سارے آسکریم کہہ رہے تھے کہ لے آنا تو ابھی وہ لینے آئے ہیں لیکن یہاں پر ورائیٹی بھی بہت زیادہ ہے لیکن کچھ جو فریزر ہیں وہ امٹی ہو گئے ہیں کیونکہ سب ہی لوگ آسکریم لے رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے واتر میلن لیا ہے تو اس کو کاٹ کر ابھی میں فریج میں رکھ رہی ہوں کیونکہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر کھائیں گے یہاں پر جو فروٹ جوسز فریش والا جوس ہے وہ بن رہا ہے کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے تو پھر دوسری چیزیں کھانے کا اتنا دل نہیں کرتا یہی ہوتا ہے کہ کچھ تھنڈا ہو تو اس کے بعد ہم لوگ بھی آگئی ہیں یہاں پر ایک شاپ پر یہاں پر ہم نے پنکھے جو ہے نا وہ دیکھنے تھے تو کچھ تو ہمارے پاس اوریڈی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے کیونکہ اتنی گرمی یہاں پر نہیں ہوتی جب ہوتی ہے تو پھر صحیح طرح سے ہوتی ہے تو پھر جن کے پاس نہیں ہوتے ہیں وہ پھر بائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو گارڈن کے آرٹیفیشل فلاور ہیں وہ بھی بہت پیارے لگے ہوئے ہیں آرٹیفیشل فلاور کہہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تفاہ رکھتے ہیں باہر پر پانی ویرانے ڈالنا پڑتا لیکن جو ریل فلاور میں ہے فریش فلاور میں جو مزہ ہوتا ہے وہ ان فلاور میں تو نہیں ہوتا لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلیں فریش رکھیں اور کئی تفاہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل بھی کئی جگو پا رکھنے پڑ جاتے ہیں تو دعائے میری اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کا شکریہ کہ جو آپ مجھے اتنے اچھے اچھے کومٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح سے آگے بھی مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جب موسم اچھا ہوتا ہے نا تو پھر دل کرتا ہے گارڈنی کا بھی کیونکہ ونٹر میں تو پھر گارڈنی کا کام نہیں ہوتا زیادہ تر سمر میں ہی ہوتا ہے تو پھر سمر میں زیادہ تر لوگ پلانٹس ورہا لگاتے ہیں تو یہاں پر ڈیکوریشن جائے نا وہ بھی بہت پیارے پیارے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ جو الیفینٹ ہیں وہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آئے چائے گھر پی اور ساتھ ساتھ میں پینٹنگ بھی ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر جو میندی کا فنکشن تھا وہ اٹینڈ کیا ہے تو بس یہی تھی میری ویڈیو جو میں نے آپ کی ساتھ شیئر کر دی ہے تو یہی پر آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ